اسلام علیکم میں سیدہ ناہیدہ خادری اینار کیو 24 نیوز ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں الیکشن کا مومنٹ چر رہا ہے الیکشن کا موقف ہے اور 7 ڈیسمبر کے دن الیکشن پولنگ ہونے والی ہے اسی وجہ سے آج ہم چندران گھٹے کے کچھ ایریوں میں آئے ہیں جہاں پر ہم سروے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ الیکشن میں اوٹ دالنے لے ہیں کس پارٹی کو لوگ جتانا چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے آج ہمارے اینار کیو 24 نیوز کی ٹیم جو ہے چندران گھٹے کے کچھ ایریے میں آئے ہیں جیسے کہ رکشاپورا گرشنہ وال کالونی یوسفین کالونی پھول باق نصیب نگر اور اسی کے ساتھ للیتا باق اور بھی کئی ایسے ایریے ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پر تمام ایریوں میں یہاں پر سروے کریں گے اس وقت ہم کسی ایک گھر پر آئے ہیں انشاءاللہ دیکھیں ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں کچھ یہ ایج کیا ہے اور آپ کیا کرتی ہے جی میری ایج ایٹین پلس ہے اور میں ڈگری فرسٹیر کی سٹوڈنٹ ہوں تو اس کا مطلب آپ کا فرسٹ اوٹ ہے پہلی بار آپ اوٹنگ کر رہی ہے اوٹ پہلی بار دار رہی ہے جی ہاں یہ میرا پہلا ووٹ ہے تو یہ آپ کا جو پہلا ووٹ ہے آپ کس پارٹی کو اپنا ووٹ دینا چاہیں گے جی اوپیسلی میں ایم آئیم اکبر اوڈین اویسی سر رسد اوڈین اویسی سر کو ہی میرا پہلا ووٹ دینا چاہوں گی تو اس کی کوئی خاص وجہ جو آپ ایم آئیم پارٹی کو ہی ووٹ دیں گی جیسا کہ کانگریس پارٹی ہے ٹی ڈی پی ہے بی جے پی ہے اور بھی کئی پارٹیز ہیں تو آپ ان کے کیوں نہیں وٹ دیں گی جی دوسرے پارٹیز تو میں پہچانتی نہیں ہوں انہیں شاید میں نے ان کا نام سنا ہے لیکن میں انہیں زیادہ اچھے سے پہچانتی نہیں ہوں یہ لوگ کبھی ہمارے سکھ دکھ میں آکے ملے نہیں ہیں ہم سے ہماری تکلیف انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی اکبر اوڈین اویسی سر رسد اوڈین اویسی سر ہمیشہ ہم لوگ کی تکلیف میں ہمارے سکھ دکھ میں ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس لئے میں میرا ووٹ انہیں ہی دینا پسند گی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب سے پیدا ہوئی ہیں جب سے امائیم پارٹی کو ہی جانتی ہیں جی ہاں میں جب سے پیدا ہوئی ہوں جب سے میں پیدا ہوئی ہوں 18 سال سے میں نے صرف امائیم پارٹی کو ہی دیکھا ہے انہیں کے کام ہیں انہیں کے کام کارنا میں ہر چیز انہیں کا دیکھا ہے تو ایسے آپ نے کیا کارنا میں دیکھیں اکبر اوڈین اویسی اور اسد اوڈین اویسی کی جو آپ انہیں کو اوڈ دینا چاہتی ہیں اپنا تو ایسے کیا کارنا میں دیکھیں آپ ان کے اصد دین اویسی اور اکبر دین اویسی جی اصد دین اویسی جب ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھی یا مسلمانوں کے اوپر کبھی بھی کچھ بھی چیز کی مسئبت آئی تو پارلیمنٹ میں صرف ایک ہی حق کی آواز اٹھی اصد دین اویسی ہمیشہ مسلمانوں کی حق کی آواز بن کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اسیمپلی میں اکبر ادین اویسی ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کی حقی آواز کے لیے بات کرتے ہیں اور دوسری چیز اکبر ادین اویسی نے کئی سارے ہسپیٹلز سکولز غریب لوگوں کے لیے سکولز ہسپیٹلز ٹریننگ سینٹرز کئی سارے ایسی چیزیں بنائی ہیں غریب لوگ کو کئی سارے ایسی فیسلیٹیز دے رہے ہیں وہ غریب لوگ جو ٹریننگ لیتے ہیں انہیں اسی ٹریننگ سینٹر میں پھر اچھے سے اچھی جوب پر بھی لکھا جاتا ہے جیسے کہ سوئنگ سینٹرز وغیرہ میں انہیں غریب لوگوں کو پانچ ہزار سے پندرہ ہزار تک کی سالری پر رکھا گیا ہے ہسپیٹلز میں غریب لڑکیاں جو ٹریننگ لیتی ہیں انہیں اچھی سے اچھی جوب پر رکھا گیا ہے اور صرف چندرین گھٹا میں بول کے نہیں پورے شہر ہیدر آباد میں اکبر ادی نویسی نے سکولز ہر چیز سامیر کی ہیں ہر ہیدر آباد کے ہر ایریے میں لوگوں کو ہر چیز کی فیسلیٹیز دی گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار اکبر ادی نویسی کتنے ووٹ سے جیتیں گے کسی سنگیہ میں جیسے کہ بولتے ہیں نا کتنے پرسنٹ سے وہ جیتیں گے جی انشاءاللہ اس بار اکبر ادی نویسی اب تک کے سب سے زیادہ ووٹ سے وہ جیتیں گے ان کے سارے الیکشنز میں یہ ان کی سب سے بڑی جیت رہے گی اور ہم سب میرے فرینڈز میں میری فیملی سب اکبر ادی نویسی کو ہی سپورٹ کریں گے ہم لوگ انہیں ہی ووٹ دیں گے اور میں آپ سبھی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنا خیمتی ووٹ پتنگ کو دیں اے آئی ایم آئیم کو دیں آپ اے آئی ایم آئیم اکبر ادی نویسی سر کو سپورٹ کریں آپ انہیں اپنا خید بنائیں تو آنٹی آپ اپنا ووٹ کسے دالیں گے اس بار اکبر ادی نویسی کو دالیں گے پتنگ کو دالیں گے تو بجے کوئی خاص بجے خاص بجے یہ ہے کہ وہ اب تک ہمارے ساتھ دیئے ہیں اور ہمارے محلے میں نل کے لیے ہر ایک چیز کی سہولت ہم کو دیئے ہیں اور شروع سے ہم انہوں ہی کے فوٹ دالتے آئے ہیں اس کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اکبر ادی نویسی اور اسد نویسی کو یہ جتانا چاہتی ہیں تو اور کوئی خاص وجہ ہے آپ کے پاس کیا کریں ہمارے لیے بہت کچھ کریں ہمارے محلے میں روڑا بنائیں نل کی سہولت دیئے ہمارا ساتھ دیئے ہمارے ہر وقت ہمارے کام آئے اور ہر وقت سے وہ کریں اور یو پی میں جو کرے ہیں لوگاں جا کے گوش کھا تل کے کھائے تو گلے کار دیئے ہیں وہ لوگوں کے ہاں تو ہمارے کو اچھا نہیں معلوم ہوا ہمارے کو یہ اسد نویسی اکبر ادی نویسی جو جا کے ہمارا جو ساتھ دیئے ہیں اب تک ہم ان کا حیسان کبھی نہیں بھولیں گے اور انہی دیں گے اچھےوٹ سے ہم ان کو جتائیں گے آپ کا مطلب بولنے کا یہ ہے کہ�نے سے عq. ا دین نویسی رویسی سے ہے ہمارے کو عq. ادی نویسی صحیق ہے ہمارے کو przeci% گھر آن مان اور سکون ان عq. ا ادی نویسی صحیق ہے ہمارے کو ہم اکبر آبیسی کو ہمیشہ دعا دیا ہیں ان کے فائن ہیں ہم وہ ہمارے بیٹے ہیں ہم ان کو بیٹے جانتے ہیں جب ان کے پر حملہ ہوا تھا تو ہم لوگوں کو اتنا افسوس ہوا تھا کہ میں دن رات دعا کرتی تھی اکبر آبیسی کے حاسے کہ اللہ میرے اکبر کو ہوش آ جائے میرے اکبر کو ہاں سے نظر آ جائے میرے اکبر کی صحت اچھی ہو جائے اللہ دن رات یہی دعا کرتا تھا اور دستریں دستریں بچھاتا تھا میں درد شریف کے تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو کبھی رد نہیں کرا اور اکبر آبیسی کو اللہ اچھا کر دیا اللہ ہمیشہ اچھا رکھے اکبر آبیسی کو آپ کسی اوٹ دینا چاہی گی جی میں اکبر آبیسی کو اوٹ دینا چاہوں گی کوئی خاص وجہ خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک وہ سہارہ ہے سب سے بڑی وہ ہماری ایک اہمیت ہے ہماری سب سے بڑی وہ چیز کی کیونکہ ہر مسلمان ہر غریب کو وہ بہت سہارہ دیتے ہیں اور ہر تکلیف غریبوں کی تکلیفوں کو انہوں جانتے ہیں اس کے لئے حق کے لئے لڑتے ہیں انہوں تو وہ چیز ہماری لئے بہت بڑی چیز ہے کبھی غریب کو کبھی ہر وہ چیز کو انہوں نے غریب بچوں کو تک اسکول کا انہوں نے اپنا بنا کر اسکول میں فری اسکول کھولا ہے کالیجز کھولے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ یہ آج تک کسی نے دوسری گورنمنٹ جو ہے وہ کسی نے کچھ نہیں کر رہا ہے بس یہ اسد اویسی اور اکبر اویسی نے کیا ہے یہ سب سے بڑا میں شکر ادا کرتی ہوں میں اکبر اویسی اور اسد اویسی کا کہ یہ قریب لوگوں کا بہت سہارہ بنے ہیں ہم سب کا سہارہ بنے ہیں بس ہم ان کو اوٹ دیں گے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس بار اکبر اویسی کتنے اوٹ سے جیتیں گے آپ کو اس کا کچھ بول سکتی ہیں انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے کہ ہنڈرین ٹین پرسن ہنڈرین ٹو ہنڈرین ٹین پرسن ہو بس انہوں جیتیں بس جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز کا کہنا یہ ہے کہ ینگ جنریشن کے لیے ینگ جو یوت لیڈر جنریشن ہیں ان بچوں کے لیے اسد او دین اویسی اکبر او دین اویسی نے بہت کچھ ایسے کاننا میں کی ہیں جیسے کہ کالجز ہے اسکولز ہے ہسکولز ہے اور کئی ساری غریب لڑکیوں کو اسی اسکولز میں اور اسی کالجزوں میں اسی ہسپیٹلز میں ٹریننگ بھی دی جاتی ہیں سیونگ سینٹرز وغیرہ کی بھی ٹریننگ دی جاری ہے اور ہسپیٹلز میں بھی ٹریننگ دینے کے بعد انہیں اچھی سے اچھی نوکری دی جاری ہے جس کی وجہ سے کئی ایسے غریب لوگوں کے گھر چل رہے ہیں کوئی عورتیں اپنا سیونگ سینٹر سیکھنے کے بعد سیونگ سیکھ کر اور اسو دین اویسی نے صرف چندران گھٹا ہی نہیں بلکہ سارے ہیدر آباد میں جتنا وہ لوگوں نے لوگوں کو فیسٹیٹیز دی اور غریبوں کی جو رہنما بن رہے ہیں اس وجہ سے ہی وہ لوگ ہمیشہ اکبر او دین اویسی کو ہی جیتانا چاہتے ہیں اور یہ تمام لوگ کی خواہش یہی ہے کہ اس بار صرف اکبر او دین اویسی جیتیں گے یہ تمام لوگ کا کہنا ہے ہم کندیکل گیٹ بریج کے پاس لکی اسٹرار ہوتل کے پاس آئے ہیں یہاں پر بھی کچھ لوگ بیٹے ہوئے ہم ان سے معلوم کریں گے کہ یہ اپنا خیمتی وٹ کسے دیں گے موسیقی 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 ان کو دلنا چاہ رہے ہیں ہم اب ہر بار آپ انہی کو اٹھ دال دی ہیں نہیں یہ فاسٹ اوٹ ہے میرا بھی انشاءاللہ میں ان کو ہر بار ہر سال دالوں گی انشاءاللہ ہم یہاں پر گلشن بیوٹی گلشن بیوٹی ایمپوریوم پر آئے ہیں جہاں پر جس جو اونر ہیں گلشن بیوٹی ایمپوریوم کے ان سے باچیت کرتے ہیں کہ وہ اپنا احیمتی اوٹ کسے دیں گے ہم ہمارا اوٹ ایم ایم کو دیں گے کوئی خاص وجہ امیم کو اٹھ دن لگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیم والے یہاں سیکلر ہیں اور اس کے مقابلے میں جو اٹھائے رہے ہوئے ہیں بی جے پی کے شہزادی ویگم صاحبہ وہ نان سیکلر ہیں اس کے باوجود دو اپنے آپ کو بہت ہی عورتوں کے ہمدرد غریبوں کے ہمدرد بول رہے ہیں سارے ہندوستان میں بی جے پی مسلمانوں کو عرصہ حیات تنگ کی ہوئی ہے ان کا جینہ مشکل کر دی ہے ماب لنچنگ کرتی لاؤ جہاد کے نام پہ مارتی کہیں لائنڈ جہاد کے نام پہ مارتی اس لئے ہم بی جے پی کو مقابلے میں ہم امیم کو اٹھ دینا ترکی ہے یوسفین کالنی کی مشہور ہوتل ہے یہ انور ہوتل آج ہم یہاں بھی آئے ہیں انور ہوتل پہ اور معلوم کرتے ہیں کہ انور ہوتل والے جو ہیں وہ کسی اٹھ دالنا پسند کریں گے کسی دیں گے آپ اپنا خیمتی اٹھ؟ ملیس کو دیں گے آس وجہ؟ کوئی وجہ نہیں اپنا امیدوار رہنا اپنے کو ہمیشہ سے جو آپ کے امیدوار ہیں وہ ہی ہے وہ ہی ہے ملیس ہمیشہ سے آپ انہی کو اٹھ ڈالتے ہیں انہی کو اٹھ ڈالتے ہیں انہی کو اٹھ ڈالیں گے یہ ہاشم کرانے سٹور پہ ہم آئے ہیں آج جن سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کسی اپنا اٹھ دینا چاہیں گے ہم بچپنے سے ام آئیم کو اٹھ دیتے آئے ہیں جب تک سالہ تھے اور ان کے بیٹے اور لوگ جو کر رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور کافی ہندو مسلم سکھی سائی کا کوئی ان کے پاس پارچلیٹی نہیں ہے اور انہوں سب مدب کی ملت کے سواہم پہ کام کر رہے ہیں بنیاد پہ سب کا ساتھ دے رہے ہیں لہذا ہم ام آئیم کو اٹھ دیں گے انشاءاللہ پورے ایم ایل از ان کے جیتیں گے کھیمتی اٹھ ہماری پتنگ یم آئیم اکبر صاحب اصر صاحب کو دالیں گے اور ہم یہ بستی جو ہے پوری ہے یم آئیم کی ہے ہم پوری پتنگ کو دالیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی کس کوئی نہیں یم آئیم کو اٹھ دیں گے اور وہ یم آئیم کو اٹھ دالیں گے ہم اکبر صاحب کو اٹھ دالیں گے مرے دم تک یم آئیم کے ساتھ رہیں گے یم آئیم کی کام کریں گے انوار ہوتل کے دوستہ میرے بھائیاں پورے ہم لوگ سو مل کے جتنی بستی ہے پورے جنے ہم لوگ یم آئیم کو دالیں گے یم آئیم کے ساتھ ہے یم آئیم کو کچھ دالیں گے مرے دم دک یام ایام کا سعادی drama یام ایام کو ہوٹیں ڈالیں گے کام بنے ہیں الحمدللہی یام ایام سے اکبر صاحب سے وط اچھے کام بنے ہیں پہلے ہم سے وط کامہ نکلے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی اسی بات نہیں ہے کوئی اسی مشکل نہیں ہے ہم سعادی یام ایام کا ہے ہم سعادی سے یام ایام کے سعادی دیں گے ہم رابیا بیف شاپ پر آئے ہیں اس کے بھی جو اونر ہائے ہیں ان سے معلوم کردے ہیں کہ وہ اپنا خیمتی وٹ کسے دیں گے اسباب علیکم ہم اپنا خیمتی وٹ امائم کو دیں گے کوئی خاص وجہ امائم کو وٹ دن لیں گے جی امپر صاحب کے جو سکول جو بنایا ہے سکول بچوں کے لئے انہوں کا کارنا ہمارے دکھتے ہیں ہم ان کی وٹ دیں گے اس لینے کے لئے آئے ہیں ان سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ وہ اپنا خیمتی وٹ کسے دیں گے آپ دیں گے اپنے لوگوں کو کس کو دینا چاہے گے پتنگ پتنگ کو ڑھ دینے کی پتنگ کو ڈالنے کی ایک خاص وجہ پتنگ کو ڈالنے کی اب، ہم ان کو ڈالتے ہیں اب تو ہم ان کو دائیں گے کوئی خاص وجہ اب، آپ کو ڈالنے کی بیرForum کسی دائیں گے ان کو خاص وجہ دائیں گے اپنے ہم لمرہ کرانہ سٹور پر آئے ہیں اور یہاں پر بھی جو ان کے اونر ہے لمرہ کرانہ سٹور کے ان سے ہی باتشت کر دیں انکل آپ اپنا خیمتی وٹ کسے دینا چاہیں گے خدیم خدیم پارٹی ہے اور ورکر اچھے ہیں اور ہمارے ملے بھی اچھے ہیں اس لئے ہم ان کو وٹ دیں گے آپ اوٹ کسے دالیں گے ہم یم آئی ہم کوئی خاص وجہ ہے وجہ ہے جو بستی میں اچھے کام کرتے ہیں بستی کا خیال رکھتے ہو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے عوام کا کہنا یہ ہے کہ چندرانگھٹا ایریا میں جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ سب اکبر ادین اویسی کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ جو چندرانگھٹا بریز بنا ہے یہاں پر جو بریز بننے کے بعد جو لوگوں کو سہولتیں فراہم ہوئی ہیں وہ بھی ساری فیسیٹیز جو ہم نے فراہم کی گئی ہے وہ سب اکبر ادین اویسی کی وجہ سے ہی کی گئی ہے اس لئے یہاں کی تمام عوام سے ہم جتنا بھی سروے کر رہے ہیں ہم جہاں بھی گھر میں گئے ہیں جو بھی ہوتل میں پان کے ڈبایا فکرانہ سٹورز ہم کسی سے ہی معلوم کریں تو وہ لوگ کا کہنا بس یہی ہے کہ وہ لوگ اپنا خیمتی اوٹ ایم آئی ایم کو ہی دینا پسند کریں گے اسی کے ساتھ میں سیدہ ناہیدہ قدری انار کیو 24 نیوز ہے اسی طرح میں آپ کے سامے سچا ہی دکھاتے رہوں گی انتظار کریے میرے اگلی نیوز کا میرے اس نیوز کے پیچھ کو لائک کریے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے جائے ہند